اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو پتہ ہے کہ بس رمضان اب آنے والے ہیں تھوڑی دن رہ گئے ہیں رمضان میں تو میں اس وقت باہر نکلی تھی اصل میں ہمیں ایک مسجد میں جانا ہے ابھی کچھ گروسری وغیرہ ڈراب کرنی ہے نائجیرین مسجد ہے تو وہاں کے مام سے ہماری بات ہوئی تھی وہ لوگ پارسل وغیرہ نائجیریا میں بھیجتے ہیں کین فوڈ وغیرہ اس طرح اور کچھ مجھے پیسے بھی دینے تھے ان کو تو میری ان سے بات دیتی انہوں نے کہا تھا کہ سسٹر آپ آج آجائیں تو بس کافی دور تھی مسجد لیکن یہ کہ میرے ساتھ رہیے گا ابھی مجھے گروسری شاپ میں گروسری کرنی ہے تو پھر انشاءاللہ جو ہے میں مسجد جاؤں گی عابد بھائی میرے ساتھ ہیں اللہ تعالی ان کو صحیح زندگی تندر ہوتی دے میں نے ان سے کہا تو یہ کہنا ہے کہ میں ساتھ جنوں گا کیونکہ سمان وغیرہ بھی اٹھانا پھر یہ کہ اچھا ایک سے دوسرے کا ساتھ رہتا ہے تو ڈرائیونگ میں بھی ایزی رہتی ہے ہر چیز نا تو بس یہی معاملات ہیں تو آج کی تو اچھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ لیکن اچھی بات یہی ہے کہ جب رمضان آنے والے ہوں تو آپ لوگ اپنے ایڈ گیڈ کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو ہے ان کے لیے بھی کچھ کوششیں کریں اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیوں کے معاملے کرے گا تو اپنے دوسرے ملکوں میں بھی بھیجیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہر جگہ ڈیوائٹ کر دیا کریں تو پتہ نہیں کون سے بندے کو زیادہ ضرورت ہوگی تو میری اپنی بھی یہی کوشش رہتی ہے اور آپ لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گی کہ کوشش کیا کریں کہ اپنے بہار کے ملکوں کی جو مساجدیں ان کو رونک دیں آباد کریں ان کو اسی طرح سے اگر ہم یہاں نہیں کریں گی تو پھر کون کرے گا تو یہ ایک میسج بھی سمجھیں ایک میری درخواست بھی سمجھیں ریکویس کہ آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں اور یہ ہم گراسل سٹور میں آگئے تھے تو یہاں پہ کافی سمان سٹاک میں رکھائے دیکھیں کھجوریں ہیں روحبزہ وغیرہ تو میں نے سوچا تھا کہ اس طرح کا ڈرائی آئیٹم رہیں گے تو اگر وہ لوگ پارسل کریں گے تو اس میں بھی انگرین کی نہیں آسانی رہی تو جو سمجھ میں آتا گیا بسم اللہ پڑھ کے میں نے کارٹ میں ڈال لیا تھا کھجوریں ہیں روحبزہ کی باٹلز تھیں کچھ سمجھیں کوئی پیکٹ تھے پھر میں نے سوچا کہ کین فوڈ ایسے ہیں کہ کین فوڈ خراب نہیں ہوتے تو کچھ کین فوڈ لے لیے تھے کچھ سیریل کے باکسز ہیں جو سمجھ میں آتا گیا وہ میں نے لے لیا تو بس اللہ تعالیٰ قبول کرے جی اور کچھ پیسے بھی ہیں تو میں نے سوچا تھا وہ بھی دے دوں گی جس طرح بھی وہ لوگ ڈیوائٹ کرنا چاہیں جو بھی کرنا چاہیں تو بات ہو گئی تھی ان لوگوں سے انہوں نے ٹائم بتا دیا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ ساری گروسری وغیرہ بھی پہنچ جائے گی بس جی میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مستحقین تک یہ پہنچا دے اور ہمیں خود کو بھی کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی چیزوں کی چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں یہ بہت معمولی سی نیکیاں ہیں یہ ہم لوگ خود گھر میں اتنا کھاتے پیتے ہیں خرج کرتے ہیں اچھی ہے اندر سے مسجد ابھی تھوڑی دیر میں اثر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے یہاں پہ ہم آگئے تھے مسجد میں صد سمان اتار دیا تھا اور دو امام تھے یہاں پہ مسجد میں انہوں نے صد سمان لیا بہت دعائیں دے رہے تھے جزاک اللہ کہہ رہے تھے تو یہ ہے کہ اچھا لگتا ہے اپنے ہاتھ سے کر کے جو ہے اس طرح بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کریں سب لوگ کہ جو بھی ہم کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے مہین چیز جو ہے وہ قبولیت کی ہوتی ہے اللہ کی نظر میں اللہ قبول کرے یہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھے تھے اللہ تعالیٰ کے بات خوبصورت لگ رہے تھے اور انشاءاللہ جو میرے نیوروٹ کی مسجد ہے وہ بہت جلدی میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاؤں گی جہاں میں سارے ڈسکول میں والنٹیئر کرتی ہوں اور جہاں ہمارے ترابی کا انتظام ہوتا ہے جو ہمارے گھر سے صرف چھ ساتھ ملک دور ہے وہ مسجد ضرور انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو وہاں کا وزٹ کروں گے دکھاؤں گی تو میرا تو بہت ٹائم گزرا ہے وہاں پر مجھے تو بہت اس مسجد سے بہت زیادہ انصیت ہے لیکن یہاں مسجد میں آقل میں جو بہت اچھا لگا ہے دیکھیں رہے آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی یہ بھی اللہ کا گھر ہے جی اللہ ان کو آباد رکھیں یہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے بس ابھی مغرب کی اذان ہونے والی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پورے مسجد ہے اندر سے اچھا ایک بات میں اور کہہ دوں ویسے تو میرے کہنے سے کچھ نہیں ہے خدا نہ کرے اللہ نہ کرے میں یہ شعف کے نہیں اور دکھاوے کے نہیں یہ نہیں ڈال رہی ہوں ظاہرے عرصے سے کچھ معاملات ہمارے بھی رہے ہوں گے مساجد میں اور بہت ساری چیزوں میں میرا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں میرے اپنے بچے دیکھیں گے میرے اپنے بچے دیکھیں گے آپ لوگ بھی دکھائیں اس کو شیئر کریں گے انشاءاللہ تو کچھ دیکھنے سے چیزیں جو ہے اسلام میں بھی یہ چیزیں جائز ہیں کچھ دیکھنے سے بھی انسان کو ہوتا ہے چلیں جی ہم بھی کریں جس طرح فیشن ہے کبھی لمبی کمیزوں کا آتا ہے کبھی چھوٹی کمیزوں کا آتا ہے ہم اس کو بھی تو فالو کرتے ہیں تو اسی طرح دیکھنے سے بہت فرق پڑتا ہے بچوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے تو اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں میرا شو آف کرنے کا بلکل مقصد نہیں ہے اللہ نہ کریں کہ باہر کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ضرور اس بات کو فالو کریں پلیز پاکستان انڈیا ہر جگہ بھیجیں تھوڑا تھوڑا ڈیوائیڈ کر کے لیکن جہاں یوکے میں رہ رہے ہیں لندن میں جہاں بھی پیریس میں رہ رہے ہیں امریکہ میں اپنی مساجد کو بھی آپ کو کریں تاکہ یہ رونک رہے یہ مسجدیں رہیں گی تو ہماری نسلیں اس میں جایا کریں گی بندہ یہ مسجدیں کو کون سپورٹ کرے گا ان کو اگر ہم ہی اپنی سپورٹ کریں گے اپنا وقتیں پیسے سے دیں جس طرح سے بھی دے سکیں آپ چلی سپورٹ کریں گے اور دوسروں کو مشورہ دے اللہ اللہ ہم سب کو عمل کی تفیر دیں سلام علیکم برادرم ناسر السلام علیکم اسی مام نسرو نانچرین اسلامی سینٹر اس سیستر دلیور جوز اس سوٹر گوز چلی سٹر گوز ٹھیکم نینی تریجو ویڑی شریدان روڑ نینی تریجو ویڑی شریدان روڑ آپ کو دیتا روڑی شیخ شریدان روڑی بھی یہ امام صاحب ہیں نائجیرین مسجد کے تو انہوں نے اپنا ایڈرس اور فون نمبر بتایا ہے میں ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ وہ لکھ دوں گی تو جو بھی ہے وہ ان کی ڈائریکٹ ہیلپ کرے اور یہ کی محض میں نے صرف اس لیے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اس کا ثواب مجھے ملے گا صدقہ جاریہ بن جائے گا جو بھی ان کی اب ہیلپ کرتا رہے گا اور ویڈیو کو آگے شیئر کرے گا جو بھی ان کی ہیلپ کرے گا اس کی نہیں تو صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ یہ میرے لئے بھی صدقہ جاریہ بنے گا تو بس محض یہی بات ہے کہ رمضان نے ہر چیز کا ثواب ستر گناہ زیادہ ہے یہ ہم باہر نکلے تھے مسجد سے گھر کی طرف جا رہے ہیں یہ رگلی فیلڈ کا علاقہ یہاں گیمز ہوتے ہیں اور اس کے بیچے مسجد ہے گھر کی طرف جا رہے تھے راستے میں کسی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا کافی گاڑیاں ہیں پولیس کی بس اللہ تعالیٰ نے خیر کے معاملے کیوں کافی ٹائم لگ گیا تھا ہمیں گھر واپسی میں جی بس یہ گھر کی طرف رواں دواں ہیں ہم لوگ سارا دن بیزی گزرا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے بڑی ہمیں روحانی و خوشی سے محسوس ہوتی ہے جب ہم اپنے ہاتھ سے کوئی چیز کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں ایسا نیکی کا تو اندر سے کچھ روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہی اصل خوشی ہوتی ہے ہم اپنے لئے تو بہت کچھ کرتے ہیں تو اپنے ایڈ گیز کے رہنے والوں کی بھی کوشش کیا کریں اور یہ ایک اور میسیج یہ بھی ہے جو اپنے نیبرز میں آپ کے اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں تو انہیں کبھی کھجور کا پیکٹ بجھوا دیں کیک بجھوا دیں تاکہ انہوں کو پتا چلے کہ ہمارے رمضان ہیں ہمیں اپنے روئیوں سے اپنی اس سے بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لئے یہ بھی بہترین ہے اور سب کا خیال لگنے کی کوشش کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور عابد بھائی کا میں ساتھ بیٹری ڈرائیب کر رہے ہیں تو جزاک اللہ عابد بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح زندگی تندرستی دے آپ نے سارا دن میرے ساتھ دیا تو بس اس رمضان میں یہ ہی ہے کہ میری طرف سے ایڈوانس رمضان کے مبارک بات اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں ویڈیو اچھی لگے تو پلیس کومنٹ ضرور کر کے مجھے بتائیے گا کہ میری چھوٹی سی کوشش اور کاوش آپ لوگوں کو کیسی لگی کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے انسان کی حمد اور حوصلہ حفظائی ہوتی ہے تو بس یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اللہ حافظ